نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ محمد اورنزی بجٹ تقدیر میں نئے سال کا میزانیاں پیش کریں گے بجٹ کا مجموعی حجم 18,000 ارب روپے کے لگ بھگ ہوگا سود اور قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے نوکھرب کا تخمینہ وفاقی ٹیکس ریونیوں 12,900 ارب مقرر کیے جانے کا امکان نون ٹیکس ریونیوں کا ابتدائی تخمینہ 21,000 ارب روپے تجمیز وفاقی بجٹ میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں ایک ہزار پچاس ارب روپے سے زائد وصولی کرنے کا حدف متوقع تمام اگر ضروری سیلز ٹیکس شوٹ ختم کرنے کی تجویز سیلز ٹیکس کی شرعہ 18 سے بڑھا کر 19 فیصد کرنے کا امکان نئے بجٹ میں ریٹائر ملازمین کو تاہیات کے بجائے 20 سال تک پینشن دینے کی تجویز پینشن کا بل کا بوچ کم کرنے کے لیے اصلاحات مطارف کرانے کا فیصلہ حکومت کا ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد بڑھا کر 62 سال کرنے پر بھی غور پی ایس ڈی پی کے تحت ترقیاتی منصوبوں پر 1400 ارب روپے خرچ ہوں گے پبلک پرائیوٹ پاتنشپ کے تحت عالق سے ہزار ارب مختص دفاع کا بجٹ 21 سو ارب سے زائد رکھنے کی تجویز تعلیم اور ہار ایڈوکیشن کے لیے 93 ارب روپے رکھے جانے کا امکان صحت کے لیے 45 ارب روپے رکھنے کی تجویز نجی شعبے کے لیے 280 ارب رکھنے کی تجویز خوراک اگریات اسٹیشنری پر 10 فیصد سیلز ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز وفاقی بجٹ زراد کی شعبے کے لیے 42 ارب تجویز زرائی اشیاں بیجوں خات ٹریکٹر اور دیگر آلات پر سیلز ٹیکس آئیت کیا جائے گا آئندہ والی سال کے وفاقی بجٹ پر توانائی کے لیے بھی 253 ارب رکھنے کی تجویز آبی منصوبوں کے لیے بھی 206 ارب روپے رکھے جانے کا امکان بجٹ میں ٹرانسپورٹ اور مواسلات کے لیے 269 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز انفرسٹرکچر کے لیے 827 ارب روپے رکھنے کی تجویز بجٹ سے پہلے سٹوک مارکٹ میں تیزی انٹیکس چار سو پوائنٹس پلس مارکٹ 73 ہزار تیری پن پوائنٹس کی سطح پر آ گئی وزیر آزم شہباز شریف کی زید سدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج ہوگا اجلاس نے کابینہ وفاقی بجٹ کی منظوری دیکھی کابینہ کو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے مطالق سفارشات پیش کی جانے کا امکان اپوزیشن کا بجٹ کے خلاف شدید احتجاج کا فیصلہ سنی کاؤنسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا اجلاس میں بجٹ تقدیر احتجاج اور دیگر اہم امور پر غور ہوگا بجٹ کے دوران پارلیمنٹ ہاؤس میں احتجاج کی حکمت عملی تیہ ہوگی پیپلز پارٹی کا بجٹ پر حکومت کو تف ٹائم دینے کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی کی آج دوسری بیٹھک بجٹ کی تیاری میں نظرانداز کیے جانے پر اتحادی حکومت پر بھٹ پڑے کہا نون لیگ نے ہم سے مشاورت نہیں کی کیا آپ چاہتے ہیں ہم احتجاج کریں ادھر وزیر آزم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات بجٹ منظوری کے لیے پیپلز پارٹی سے مکمل حمایت مانگ دی آصف علی زرداری کی غریب اور متوسط طبقے کا خاص خیال رکھنی کی ہدایت وزیر آزم نے صدر مملکت کو دورہ چین سے بھی آگاہ کیا روہ مارشی شرعہ نمو 2.4 فیصد رہی مہنگائی کی شرعہ 48 فیصد سے کم ہو کر 11 فیصد تک آ گئی جلد سنگل برجٹ میں بھی آ جائے گی اکرسادی صدرے کے مطابق پولیسی ریٹ کو بتدریج نیچے آنا چاہیے گزشتے سال ہم ڈیفولٹ کے دہانے پر تھے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی دوسرا پلان نہیں تھا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پرگرام کے تمام احداف پورے کیے ملک میں ایک سال کے دوران گدھوں کی تعداد میں ایک لاکھ تک اضافہ گدھوں کی مجموعی تعداد انسٹ لاکھ تک جا پہنچی اکرسادی سروے کے مطابق گھوڑوں کی تعداد چار لاکھ برقرار بھینسوں کی تعداد میں تیرہ لاکھ گائیوں کی تعداد بیس لاکھ تک بڑھ گئی ایک سال میں اونٹوں کی تعداد میں بھی اضافہ نہیں ہوا بکڑیوں اور بکڑوں کی تعداد میں دو کروڑ دو لاکھ کا اضافہ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا ذرائع کے مطابق بجٹ کا مجموعی حدف پانچ ہزار تین سو نوے ارب روپے ہوگا این ایف سی کی مد میں پنجاب کو سینتیس سو ارب روپے ملنے کا امکان آمدن کا تخمینہ ایک ہزار ستائیس ارب روپے لگایا گیا تنخواہوں کی وقت میں پانچ سو ستانوے ارب پنچن کی وقت میں چار سو سنتالیس ارب اور سروس ڈیلیوری پر اخراجات کا تخمینہ آٹھ سو اکتالیس ارب روپے ہے موسیقی